الحمدللہ والصلاة والسلام رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صحیح بخاری حدیث مبارک فضائل و مناقب صحابہ رضی اللہ عنہ باپ نمبر چالیس حدیث نمبر ایک پانچ آٹھ چھے قصہ ابو طالب کا بیان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو کیا نفع پہنچایا جو آب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کیا کرتا تھا اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر غصے ہوا کرتا تھا آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ٹکھنوں تک آگ میں ہے اگر میں نہ ہوتا تو وہ آگ کی تہہ میں بالکل نیچے ہوتا حدیث نمبر ایک پانچ آٹھ سات حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب آب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا ذکر کیا گیا تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے کہ قیامت کے دن ان کو میری شفارش کچھ فائدہ دے گی کہ اسے کم گہری آگ میں رکھا جائے گا جس میں ان کے ٹکھنیں ڈوبے ہوئے ہوں گے مگر اس سے بھی اس کا دماغ ابلنے لگے گا فوائد ابو طالب نے مرتے وقت آخری الفاظ یوں کہے تھے کہ عبد المطویب کے دین پر مرتا ہوں اور حضرت علی نے صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں الفاظ خبر دی کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جو گمراہ تھا وہ مر گیا ہے تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دفن کر دو و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو